موسیقی ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کون سے سٹار سائنس، کن سٹار سائنس سے مل کر بہتر، کامیاب اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ علم نجوم پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں مگر پھر بھی اپنے سٹار سائنس کے بارے میں پڑھتے رہتے ہوں گے تو آپ کو کافی حد تک اندازہ ہوگا کہ آپ کا تعلق جس بھی سٹار سائنس سے ہے اس کے بہتر کمپیٹیبل سٹار سائنس کون سے ہیں مگر پھر بھی ایسے بہت سے سوالات ہوتے ہیں جن کے ہم اکثر جوابات کے متلاشی رہتے ہیں ہمارے لیے کس طرح کے لوگ بہتر ہو سکتے ہیں شادی کے لیے ہمارا بہتر ساتھی کون اور کیسا ہونا چاہیے کن سٹار سائنس کے حامل لوگ کن سٹار سائنس سے مل کر ایک بہتر اور بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں تو ناظرین یہ ہیں وہ سوالات جن کے جوابات آج آپ کو مل سکتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور ہم آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ کون سا سٹار سائنس کن خصوصیات کا حامل ہے اور ان کے لیے کیسی خصوصیات کے حامل سٹار سائنس والے پارٹنر کیسے اور کیوں بہتر ہو سکتے ہیں ایکویڈیس اور ایریز ان دونوں سٹار سائنس کے درمیان گزرنے والی تمام لمحات نہائیت بھرپور ہوتے ہیں اور یہی ان دونوں کے درمیان دلچسپی کی اہم وجہ ہیں دونوں سٹار سائنس کی علامات یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ دونوں بہت بہادر ہوتے ہیں اسی وجہ سے ایک دوسرے سے ان کو تحفظ کا احساس ہمیشہ ملتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کی شخصیت بہت نکر کر سامنے آتی ہے ایریز اور ایکویڈیس افراد ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمپنی میں ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور یہی خوشی ان کو تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتی تنہائی ان کی لطف سے بھرپور اور دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزار کر اپنے اندر توانائی محسوس کرتی ہیں ٹارس اور کینسر ان دونوں سٹار سائنس میں ایک دوسرے کو لے کر نہایت سنجید کی پائی جاتی ہے یہ سٹارز ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں جذباتی اور جسمانی دونوں لحاظ سے اور ان کے درمیان پائی جانے والی کیمسٹری بہت مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو اندر اور باہر سے مکمل سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو سراہنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرتے اور یہی چیز ان کے تعلق کو نہائیت مضبوط اور ہمیشہ ترو تازہ رکھتی ہے پائیسز اور کینسر ان دونوں سٹارز سائنس کا تعلق وارٹر ایلیمنٹ سے ہے یعنی پانی یہ دونوں سائنس اسٹرولیجرز کے مطابق پیدائشی طور پر ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو بہتر سمجھتے بھی ہیں ان دونوں کی انفرادی خصوصیات ایک دوسرے سے مل کر ایک بھرپور اور خوشیوں بھرہ تعلق بنانے میں کامیاب رہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اچھوتے اور مختلف قسم کی جذبات ان کے تعلق کو نہائیت مضبوط بناتے ہیں یہ دونوں سٹارز سائنس ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے مددگار رہتے ہیں جو بہ آسانی انہیں کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے ذہنی اور جسمانی کشش ان کے رشتے کو ہمیشہ بھرپور رکھتی ہے سیکیٹیریس اور لیو ان دونوں سٹارز سائنس کا انصر آگ دونوں سٹارز سائنس کی آپس میں کمپیٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ دونوں سٹارز سائنس جن بھی ٹارگٹس کو اپنا مقصد بنا لیں اسے حاصل کرنے کے لیے نہائیت پرجوش رہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ مددگار رہتے ہیں اور زندگی کے ہر امتحان میں ایک دوسرے کے کندے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں یہ دونوں سٹارز ایک دوسرے کو انتہائی باریکی سے سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی پسند و ناپسند کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ اپنے تعلق کو تر و تازہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان تعلق ہمیشہ بہت مضبوط رہتا ہے ان دونوں سٹارز سائنس کی حصے مزہ کے باعث لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں ان کے تعلق میں ہمیشہ جذباتیت اور شدت کا انصر غالب رہتا ہے اور یہی دونوں اناثر ہمیشہ ان کو ایک دوسرے کی عادت اور ضرورت میں مبتلا رکھتے ہیں ان دونوں سٹارز کا انصر زمین ہے یہ دونوں سٹارز ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی کوشش کے ہمیشہ خوش رہتے ہیں باتوں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتے ہیں اور یہی چیز ان دونوں کو ہمیشہ کامیاب بھی رکھتی ہے اور اسی عمل پسندی کے باعث ان کے اخراجات اور آمدن میں ہمیشہ توازن رہتا ہے روز مرہ زندگی میں نہائیت پرسکون رہتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے آرام کا خیال لگتے ہیں یہ دونوں سٹارز سائنس اپنے رشتوں اور روز مرہ معمول میں ہمیشہ ایماندار رہتے ہیں اور اپنے آپ سے وابستہ افراد کے ساتھ ان کے خلوص کی وجہ سے ان کے رتبے میں بھی ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے اپنے رشتوں کو لے کر یہ لوگ بہت جذباتی ہوتی ہیں اور طویل مدتی تعلقات کی عادت کے باعث ایک دوسرے کے لیے ان کے جذبات کی شدت میں کبھی کمین نہیں آتی پیار محبت کے جو جذبات ان دونوں سٹارز سائنس کے ایک دوسرے کے لیے ہیں ویسے شدت دوسرے کسی بھی سٹارز سائنس کے درمیان دیکھنے کو نہیں ملتی ایک جیسی خصوصیات اور اقدار کے باعث یہ دونوں ہمیشہ اپنے آپسی رشتے کو نہائید مضبوط رکھتے ہیں ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے اور خوب سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر طرح کی محفل میں یہ جوڑا ہمیشہ مرکز نگاہ رہتا ہے جیمینائی اور لبرا ان دونوں سٹارز سائنس کے درمیان تعلق بہت مضبوط اور ذہنی ہم آہنگی سے بھرپور ہوتا ہے ان دونوں سٹارز سائنس کا انصر ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے آپسی رشتے میں نہائید گہرائی پائی جاتی ہے ان کے درمیان ایک دوسرے کو لے کر ہمیشہ جسمانی دلچسپی برقرار رہتی ہے ایک دوسرے کی خوشی کے لیے ہمیشہ اور ہر وقت ہر حد تک جانے کے لیے تیار رہتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ دونوں آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے پائی جانے والی کشش کو برقرار رکھنے میں بھی کامیاب رہتی ہیں ان دونوں سٹارز سائنس کے درمیان ذہنی ہم آہنگی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کا یہ بہت خیال رکھتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو بہت سراحتے ہیں اور تعریفی جملوں کا تبادلہ بھی کرتے رہتی ہیں یہی چیز ان دونوں کو موضوع ترین کپل بناتی ہے ایک دوسرے کے لیے بے پناہ ہم آہنگی پائے جانے کے باعث یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہترین اور مکمل زندگی گزارتی ہیں ان دونوں کے درمیان ہر لمحہ لطف سے بھرپور ہوتا ہے ان دونوں کی تعلقی نویت کچھ بھی ہو مگر ان دونوں کا رویہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ دوستانہ رہتا ہے اور یہ دونوں سٹارز ایک دوسرے کو زندگی کے ہر معاملے میں تحفظ کا احساس دیتے رہتی ہیں سکورپیو اور کینسر کبھی کبھی ایک جیسے جذبے رکھنے والے افراد جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو زندگی اتنی بھرپور اور پٹ لطف نہیں ہوتی مگر جب ایک شخص کا تعلق کینسر اور دوسرے کا تعلق برج اقرب سے ہو تو اسے ایک آئیڈیل کپل تصور کیا جاتا ہے دونوں سٹار سائنس کا ایلمنٹ پانی ہے اور جب بات ہو جذبات کی تو ان دونوں میں بہت شدت پائی جاتی ہے ایک دوسرے کو لے کر اور یہی چیز ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ایک بہترین پارٹنر بناتی ہے اور اسی وجہ سے ایک دوسرے کو لے کر یہ دونوں بہترین مطابقت رکھتے ہیں یہ دونوں سٹارز ایک دوسرے کی صلاحیتیں نکارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو خاصی کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں یہ دونوں سٹارز ایک دوسرے کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی شخصیت ایک دوسرے کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے سگیٹیریس اور ایریز ان دونوں سٹارز سائنس کا انصر آگ ہے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کا آپسی تعلق کس قدر شدید جذباتی اور رومانوی ہو سکتا ہے ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے نہائیت شدت پائی جاتی ہے اور جیسے جیسے یہ دونوں سٹارز سائنس ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ہر گزرتے لمحے کے بعد ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے اپنائیت نہائیت شدید ہوتی ہے اور ان دونوں میں پائی جانے والی رومانوی شدت زندگی کے ہر حصے میں انہیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم رکھتی ہے یہ دونوں سٹارز سائنس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی کے بڑے سے بڑے انتحان میں کامیاب رہتے ہیں اور ہمیشہ ہر معاملے میں مخالفین پر بہ آسانی سبقت لے جاتی ہیں عملی میدان میں بڑی سے بڑی طاقت ان کے سامنے کمزور دکھائی دیتی ہے زندگی کے ہر معاملے میں ہر قدم شانہ بشانہ رہتی ہیں جو ان کے رتبے مقام اور عزت میں اضافہ کا باعث بنتی ہے ٹارس اور کیپریکون ماہرِ علمِ نجوم جتنی مضبوط باؤنڈنگ ان دو ستاروں میں دیکھتے ہیں اتنی زیادہ شدت کسی بھی اور سٹارز سائنس میں نظر نہیں آتی اور باقی سٹارز سائنس کے لیے اس قسم کا آپسی تعلق صرف ایک خواب ہی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں یہ دونوں سٹارز سائنس ہمیشہ ایک دوسرے کی محبت میں شدت سے گرفتار رہتے ہیں ناختم ہونے والا احترام، انسیت اور اپنائیت ان دونوں سٹارز سائنس کو باقی سٹارز سائنس کی آپسی تعلق سے منفرد بنا دیتا ہے یہ دونوں لف بورڈز ہمیشہ ایک دوسرے کو کسی بھی سٹارز سائنس پر ترجیح دیتے ہیں ان دونوں کے تعلق میں مضبوطی ہمیشہ برقرار رہتی ہے اس کی وجہ ان دونوں سٹارز سائنس میں پایا جانے والا خلوص، محبت اور ایک دوسرے کے لیے پیار اور عشق کے حقیقی جذبے ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کو سراحتے ہیں اور کبھی بھی کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے نہائیت حساس اور سنجیدہ رہتے ہیں جیمینائی اور ایکویریس ان دونوں سٹارز سائنس کا انصر ہوا ہے ان دونوں کے درمیان انتہائی شدید نفسیاتی رشتہ قائم رہتا ہے ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں پائے جانے والے جذبے اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ یہ دونوں سٹارز سائنس ایک دوسرے کی بڑی سے بڑی غفلت یا غلطی کو درگزر کر کے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ان کا تعلق انتہائی مختلف اور اچھوٹی نویت کا ہوتا ہے جس کو سمجھنا عام انسان کے لیے خاصا دشوار ہوتا ہے اور ان کے ایک دوسرے کو لے کر جو جذبات ہوتے ہیں اگر اسے یہ زبان نہ بھی دیں تو پھر بھی ایک دوسرے کو بہتر مکمل اور گہرائی سے سمجھ لیتے ہیں یہ ہمیشہ انہی روئیوں اور رستوں کو اپنے رشتے کا حصہ سمجھتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے کھلے دل سے قابل قبول ہوں ایک دوسرے کی خوشی کے لیے بڑے سے بڑا کارنامہ سر انجام دینے سے نہیں گھبراتی اور کبھی نہیں سوچتے کہ ان کے اس عمل پر لوگ کیا سوچیں گے اپنے رشتے میں ہمیشہ ایک دوسرے کی خوشی کو مقدم رکھتے ہیں ان فرادی طور پر اگر ان دونوں کی خصوصیات کو دیکھیں تو یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے مضبوط احساسات رکھتے ہیں اور یہ کبھی بھی کسی دوسرے شخص کو اپنے آپسی تعلق کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتے اور جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کسی رشتے میں بند جاتے ہیں تو یہ دو جسم اور ایک جان ہو جاتے ہیں اور تمام عمر اسی چیز پر کاربند رہتے ہیں ان دونوں کا تعلق ایک بھرپور جذباتی اور نہائیت رنگین ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے مکمل حاصل کرتے ہیں اور ان کا تعلق چاہے نیا ہی کیوں نہ ہو مگر دیکھنے والوں کو ان کی ایک دوسرے سے وابستگی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کو ترچیح دیتے ہیں اور یہی شوق ان کو سیر و سیاحت پر بھی مجبور رکھتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی آزادی کا احترام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا تعلق ہمیشہ خوشگوار رہتا ہے ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والا فاصلہ ان کو زیادہ شدت سے ایک دوسرے کے قریب لے کر آتا ہے ان کے رشتے میں تازگی ہمیشہ برقرار رہتی ہے ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ نہائیت بھرپور اور مکمل ہوتی ہے سکورپیو اور پائسز ایک بہت مضبوط قپل یہ دونوں سٹار سائنس بغیر کچھ بولے ایک دوسرے کے ذہن کو پڑھ لیتے ہیں انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے زبان یا کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دونوں سٹار سائنس اکثر و بیشتر ایک جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں ان دونوں سٹار سائنس میں ایک دوسرے کو حاصل کرنے کی شدت ہمیشہ انتہا پر رہتی ہے اور یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بے قرار رہتی ہیں نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی یہ دونوں سٹار سائنس ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتے ہیں اور ان دونوں کی آپسی تعلق میں احترام ہمیشہ بے قرار رہتا ہے یہ دونوں سٹار سائنس ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب ہوتے ہیں اور اپنی کسی بھی طرح کی کیفیت آپس میں ایک دوسرے کو بتانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اس جوڑے کے درمیان ایک دوسرے کو لے کر جذبات آسمانوں سے بھی زیادہ بلندی پر ہوتے ہیں ان کی تنہائی ہمیشہ رومانوی ہوتی ہے اور ان کے جذبات میں ایک دوسرے کے لیے شائستگی کا انصر ہمیشہ غالب رہتا ہے موسیقی